اتحادی عرقین کے حلقوں پر عربوں روپے نسار عرقین ایساملی کے حلقوں کے لیے 53 عرب کا پیکج تیار لاہور میں 815 ترکیات اس کی میں مکمل ہوں گی 32 عرب روپے سے سیورٹ سسٹم لگے گا گلیاں پختہ ہوں گی سٹریٹ لائٹس بھی منظوبہ کا حصہ پنجاب حکومت 20 عرب روپے منظور کر چکے شہر میں صاف پانی کا بہران عوام پریشان لاہور کے 321 وارٹر فلٹریشن پلانٹ خراب درجنوں فلٹریشن پلانٹ کا پانی پینے کے قابل نہیں بڑتی گرمی میں شہری صاف پانی کی تلاش میں دربدر پنجاب کے دو ہزار سے زائد فلٹریشن پلانٹ دس کیوی کا لائسنس سسٹم 18 کیوی کا لگا لیا لیسکو کے گرین میٹر کو کیسے چکرا دیا معاہدے کی خراب عرضی کرنے والے مشکوک سارفین کمپنی کے ریڈار پر آگے سولر سسٹم کی تنصیب میں گھپلوں کا انکشاف لیسکو کا مشتبہ سارفین کی لائسنس منظور کرنے کا فیصلہ منظور شدہ لوڈ سے زیادہ سولر پلیٹس لگانے پر ایکشن ہوگا چیرمن پی سی بی محسن نقبی کی کوششیں رنگ لائیں آئرلینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال پاکستان کا دورہ کرے گی محسن نقبی کی ڈبلن میں چیرمن آئرش کرکٹ سے ملاقات ویمن سیریز کروانے پر افاق چیرمن پی سی بی کو آئرش ٹرین کی شرٹ اور سوینئر بھی پیش کیا گیا پنجاب کے اٹھالیس ہزار سرکاری سکول نان سیلڈی بجٹ کے منتظر سکولوں کو تیسری سیماہی قیمت میں تین عرب روپے جاری نہ ہوئے لاہور کے سکولوں کو سولہ کروڈ روپے کے فن جاری ہونا ہے سبائی وزیر تعلیم نے گزشتہ ہفتے فن جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا سرکاری سکولوں میں انیس لاکھ بچوں کی جاری انلولمنٹ کا انکشاف جاری انلولمنٹ کا ڈیٹا نکالنے کے بعد بچوں کی تعداد اٹھانمی لاکھ رہ گئی سکول ایڈیوکیشن نے دس لاکھ نئے بچوں کے داخلوں کا حدف دے دیا مراسلہ جاری نئے داخلوں کا حدف 31 اکتوبر تک مکمل کرنے کا حکم یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف کے دروازے بند مارکیٹ میں بیس کلو آٹھا سترہ سو پچاس روپے تک فروغ تھے یوٹیلیٹی سٹورز پر دس کلو آٹھا تیرہ سو اسی روپے میں دستیاب یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے دھیر مہنگا ہونے کے باعث لینے والا کوئی نہیں انتظامی بنیادوں پر تبدیل یا معطل ملازمین تنخواہ سے محروم دو سو سے زائد ملازمین کو محکمہ صحت میں ریپورٹ کا حکم ملا تنخواہیں بند ہونے سے مشکلات کا سامنا جلو پارک میں محکمہ بلدیا جنگلات کے ڈیلی ویجر ملازمین چار ماہ سے تنخواہوں سے محروم تجابزات مافیا کے خلاف زیرو ٹولیرنس پالیسی ریگولیشن ونکا سپیشل سکوارڈ متحرک انصداد تجابزات کاروائیوں کے دوران 98 ٹرک تجابزات کا سامان ضبط 948 سے زائد عارضی تجابزات کا سامان سٹور میں جمع کرایا گیا بلال کارونی سبڈوین کا بجلی چوروں کے خلاف سرچ اوپریشن دس گھروں سے بجلی چوری پکڑی گئی ایسٹیو نے کنیکشن منقطع کر کے تارے قبضے میں لے لی ملزم ایلٹی لائن سے ڈائریکٹ سپلائے لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے مارڈل ٹاؤن میں عدالتوں کی منتقلی اور مقدمات کے خلاف احتجاج پنجاب آر کونسل کی اپیل پر وکلا کی ہرتال رہی ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ کی زیر صدارت اجراس وکلا پر تشدد کی مزمت ہائی کورٹ کے اندر اور باہر پولس کی بھاری نفری تائینات تھی احتجاج کے پیش نظر وارٹر کینن بھی مگوائی گئی سی سی پیو لاہور بلال صدی کمیانہ کی ریجسٹرار ہائی کورٹ سے ملاقات سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے تبادلہ خیال انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ قبول نہیں جج ہرتالوں کو نظر انداز کریں اپنے فرائز انجام دیتے رہیں وکلا کی ہرتال کے روز نئے مقدمات کی دائیتگی بند نہیں ہونی چاہیے لاہور ہائی کورٹ سے جیسٹریک ایم سیشن ججیز کے لیے مراسلہ جاری ہائی کورٹ نے ہرتال کے دوران بھی آٹھ سو مقدمات کے فیصلے کیے اسلامباد پولیس کو روکنے کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کے زمانت قبل از گرفتاری منظور عدالت نے پانچ کارک کے مچلکوں کے عوز عبوری زمانت منظور کی جسٹس امجد رفق نے بانی پی ٹی آئی کے درخواد زمانت پر سماعت کی انٹی کرپشن کورٹ میں غیر کارونی بھرتیوں کا کیس چہدی پرویز الہی پر آج بھی فرد جرم آئد نہ ہو سکی محمد خان بھرتی کو بھی عدالت پیش کیا گیا سماعت اکیس مئی تک ملتوی چہدی پرویز الہی کہتے ہیں کہ موجودہ بہران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں بائکٹار مقتدر حلقوں سے مذاکرات ہی نتیجہ کے ثابت ہو سکتے ہیں نون لیگ پر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کو سبوتاش کرنے کا الزام لاہور میں پہلے ہی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں موٹر سائیکل دینے کی بجائے طلبہ کے لیے بسیں دی جائیں ہائی کورٹ کا وزیر اطلاع عظمہ مخاری کے سموکے سے متعلق ریمارکس پر اظہار ناراضی آئندہ کوئی وزیر عدالتی سماعت پر بیانبازی نہیں کرے گا ایڈوکی جنر پنجاب نے یقین دہانی کرا دی سماعت جمیتہ کے لیے ملتوی ٹیپٹا کو اپوریٹ کریں گے مارکٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق نوجوانوں کو ہنر سکھائیں گے چار ہزار نہیں چالیس ہزار طلبہ کو مفت فنی تربیہ دی جائے گی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اعلان گورمنٹ ٹیکنالوجی کالج میں سپیشل انیشیئیٹی پروگرام کی افتداحی تقریب سے خطاب کہا بیس ہزار پیٹرل بائیکس دینے جا رہے ہیں ہائی کورٹ نے روک دیا جب بچوں کو پیٹرل بم دیے جا رہے تھے تو کوئی عدالت حرکت میں نہیں آئی جج صاحب فیصلے پر نظر سانی کریں سبائی وزیر چودری شافی حسین کا بھی تقریب سے خطاب وزیر اعظم شہبہ شریف نے پارٹی صدارت سے استیفہ دے دیا شہبہ شریف نے استیفہ پارٹی قائد نواز شریف کو بھیجوا دیا ذرائع کے مطابق نئے پارٹی صدر کا انتخاب 18 مئی کو جنرل کانسل اجلاس میں ہوگا سٹاک میں گندم موجود تھی تو مارکٹ میں کیوں نہ بیجی گندم بیچیں یا نہ بیچیں مہکمہ خوراک کا کیا کردار ہے امجد علی جعویتہ پجاب اسیملی میں وزیر خوراک سے سوال گندم پر سیاست نہ کریں وزیر اعظم نے نوٹس لیا ریپورٹ جلد پیش کریں گے بلال یاسین کا جواب میڈل مین آمیر ہو گیا کہ سام رل گیا گندم امپورٹ کی اجازت دینے والوں کو کیوں نہیں پکڑتے کون بنے گا چیرمن اور وائز چیرمن کون ہوگا بورڈ اپ ڈائریکٹرز کا ممبر پنجاب حکومت کی سرکاری محکموں کے بورڈ اپ ڈائریکٹرز کی تشکیل پر ورکنگ شروع حافظ میا نمان یاسین سوہل مرزا محمد جاوید ماجد زہور کے نام زیرگور توصیف شاہ ملک وحیر میا مرغوب احمد ملک غلام حبیب عوان بی مطحل سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگ زیب سے بریٹش ہائی کمیشن کے وفت کی ملاقات صحت تعلیم یونیورسل ہیلت سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ پر تبادلہ خیال فضائی آلودگی وائیڈ لائف شجرکاری اور برتی آبادی سے متعلق اہم امور پر باتچیت پنجاب ایڈوکیشن ٹیم ایف سی ڈیوز ایڈوکیشن ٹیم اور وزیر تعلیم شرک ہوئے سابق وزیر اعلیٰ منظور وٹو خاندان سمیر پیپلز پارٹی میں شامل چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی منظور وٹو سے ملاقات سابق ارکی نے قومی اسمیلی خورم وٹو اور روبینہ شاہی وٹو نے پیپلز پارٹی کو جائن کر لیا سابق روکن اسمیلی معظم وٹو جہاں را وٹو اور آمینہ قصوری بھی شامل سبائی وزیر صحت کی زیر صدارت ہیلتھ انشورنس پر اجراز خواجہ سلما رفیق نے ہیلتھ انشورنس اصلاحات کا جائزہ لیا علی جان خان پروفیسر ڈاکٹر محسود پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاس کی شرکت سرکاری ہسپتالوں کی استدادے کار بڑھانے پر بھی تبادلہ خیار انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے خواہش مند طلبہ کے لیے اچھی خبر ایم جی کیٹ اور ای کیٹ کی مفت تیاری کرائے جائے گی نوے سرکاری کالجز میں پہلی دفعہ داخلہ کیسٹوں کے لیے مفت تیاری کرائے جائے گی ایک کالجز میں پانچ ٹرینیز اور مجموعی طور پر چار سو پچاس ٹرینیز کو بھر دی گیا جائے گی تینتی سب انسپیکٹرز کی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی خالد محمود جلیفکار علی اقبال حسین پرویس اختر شامل نور محمد احمد محسود ریاض حسین شاہ شوکتلی محمد جہانگیر کو بھی ترقی مل گئی ایڈیشنل آئی جی پنجاب کی زیرے صدارت پرموشن بورٹ کا اجلاس ہوا ڈی اے جی آپریشنز لاہور کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ فیصل کامران کی ٹیلی سیمین اور ہیموفیلیا کا شکار بچوں سے ملاقات ڈائریکٹر خالد اباسدار ڈاکٹر ادنام گلانی علی راوف اور حامد صدیقی نے ٹی بی امداد پر بریفنگ دی پرائیم نیسٹر یوت ٹیلنٹ ہنٹ ویمن پروینچل لیگ لاہور کالیج برائی خواتین یونیورسٹی میں لیگ کی ارتطاہی ترقیب چیرمن پرائیم نیسٹر یوت پروگرام رانہ مشروط کی خصوصی شرکت بولے اگلے دو سال میں پاکستانی جھنڈا دنیا کے ہر کھیل میں لہرانگ عالمی نرسنگ دے اور ماں کا دن منانے کی تقریب بیشپ آف لاہور ندیم کامران نے صدارت کی ڈائریکٹر جنرل نرسنگ طاہرہ سغیر کی تقریب میں خصوصی شرکت نرسنگ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شیرز دی گئے انٹرنیشنل بیس بال لیگ پانچ ممالک اپنے کھلاڑی پاکستان بھیجنے پر رضا مان بھارت ملائشیا نیپال سری لنکا شامل امریکن نیاد فلسطینی کھلاڑی بھی بیس بال کا حصہ ہوں گے پاکستان فیڈریشن بیس بال کے سیکرٹری سید فخر شاہ کہتے ہیں پاکستان کے چار بڑے شہروں کے نام سے ٹیمیں بنائی جائیں گے لاہوری زون پی سی بی انٹر کلب چیمپنشپ ینگ لکی سٹار کلب نے خان سپورٹس کلب کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا خان سپورٹس کی ٹیم نے دو سو رنز بنائے ینگ لکی سٹار نے چار وکٹوں کے نقصان پر میچ جیت لیا